اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب دیکھو ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم نے وہ نالج لینی ہے جو ہمارے فائدے کی ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے اور ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوگی اس کا ڈانس دیکھوئے یہ زیادہ اچھا ناچتی ہے تو اس نالج سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا بھائی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کمپیر کریں وہ جو بیٹسمن ہیں اچھا کرکٹ کے بارے میں بھی لوگ ہیں بہت بہت ٹائم ہیں کہ سب سے زیادہ سکور ہسٹری میں بنایا کس نے مجھے تو نہیں بتا بھائی کس نے بنایا لیکن بہت سے لوگوں کو بتا ہے کہ سینچرییاں زیادہ کس نے ماری ہیں نو بول پہ سب سے زیادہ آؤٹ کون ہوا ہے وائٹ بولیں کس نے سب سے زیادہ کروائی ہیں ایک ایک چیز کی نالج لوگوں نے رکھی ہوئی ہے ایک ایک چیز کی نالج ان کو انعام بھی ملتے ہیں ما شاء اللہ بھئی اس کو تو اس کو پتا ہے کہ اس نے کتنی سینچرییاں بنائی ہیں کس نے کتنے آور پہ لوگوں کو آؤٹ کیا کس نے کلین بول کتنے کیے کس نے کیچ آؤٹ کتنے کیے ارے تو بھے کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائی اس نالج کا کیا کوئی تُو نے ماسٹر کرنا ہے جس میں تُو سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو آج سے ایک بات کا آزم کرو کہ جو غیر اختیاری نالج ہے وہ تو آئے گی وہ جو آپ ٹھنڈے پانی سے نہ ہوگے تو اکڑے جاؤگے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنے کا کام نہیں لیکن جو اپنے اختیار سے نالج ہے نا اس کو ایک چھنی لے لو اور چھانو کہ سارا کچھرہ ہم نے اپنی طرف آنے نہیں دینا سارا کچھرہ نہیں آنے دینا ہم نے اپنی طرف سیلیکٹڈ نالج ہوگی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور ہماری کھوپڑی بھی محدود ہے سب کچھ اس کھوپڑی کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے کہ ساری دنیا کی ساری معلومات آپ کو پتاؤں اسی وجہ سے جو بڑے ہیں ماہرین ہیں وہ پلیننگ کا کہتے ہیں اپنی زندگی کو آپ کیا کرو پلین کرو ایک پلیننگ کے تحت لے کر رہا ہوں ابھی دیکھو میں اپنی ایک واقعہ بتاتا ہوں پچھلے ہفتے کیا ہوا میرے بہت سارے کام ایسے کھچ کھچ کھڑی کی طرح علچ گئے مجھے تفسیر کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے مجھے مسائل جو جمعرات اور ہفتے کو چلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے مجھے جامعہ تو رشید میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے سبق پڑھانے کے لیے ایک تکافل پر کام آیا ہوئے تکافل کے اس پر کوئی میری تحریر تھی اس کو میں نے ری چیک کرنا ہے اس کو دوبارہ سے کمپوز کروانا ہے میری ایک کتاب پڑھی بھی ہے تلاق سلاس کے بارے میں اس کو میں نے کمپوز ہو چکی ہے اس کو ایک دفعہ ایک تسریع کرنی آخری پھر وہ چھاپنی ہے میں نے کتاب لکھے تلاق سلاس میں اس میں یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن حدیث سے تین تلاقے تین ہوتی ہیں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اکھٹی تین ایک ہوتی ہے اجماعی مسئلہ اس میں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے تو کافی پہلے لکھ لی تھی اب ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو وقت ہی نہیں مل رہا اس کو چھاپنے کے لیے اور بہت سارے کام ہیں گھر کے بہت سارے کام ہیں کچھ یونیورسیوں میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے اس کی تیاری کرنی ہے تو جب آدمی کی کھٹڑی پک جاتی ہے اتنی ساری پھر مرگیاں ہیں اب ایک کام یہ بھی ہے مجھے شوق ہے مرگیاں پالنے کا اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی میرے تو اس کے بغیر تو میں تو پاگلے جاؤں سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا تو جب تک آپ پلیننگ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں اور مفید چیزوں کو ٹائم بولو نہیں ملتا اب مرگیاں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے وہ کیسے ٹائم دینا ہے مرگیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑکو کے اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار ایک مرگی نے میری ریوو کار کے پیچھے جا کے انڈا دے دیا جو ریوو ہے نا ڈھالا ڈھالا میں جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں دیا اس نے اب روز وہیں بیٹھ کے انڈا دے رہی ہے سات آٹھ انڈا دینے کے بعد کڑکو کے وہیں بیٹھ گئی ہے اب اس کو جہاں بھی اٹھا کے لے جاؤ اس نے ادھر ہی اتنی دھیٹ مرگی نسلی مرگیاں ایسے ہی ہوتی ہیں وہیں بیٹھ گئی ہے ہم ہٹا ہٹا کے تھک گئے وہ ہٹ نہیں رہی اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کراچی میں ہر جگہ بیان کے لیے جا رہی ہے وہ ہم نے کہا یہ تو دھیٹ ہے جو نسلی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں جہاں انڈا دیا ہے وہیں بیٹھے گی وہ چاہے انڈا ہو یا نہ ہو وہ کہہ رہی انڈے یہیں لاکے رکھے گا کیونکہ مرگی کو ڈر ہوتا ہے کسی اور کے انڈے میرے نیچے رکھ دے گا یہ لاکے جو بہت نسلی ہوتی ہیں ان کی بات عام مرگیاں تو جو کسی نے ملتان سکیف دی تھی بڑی خاندانی مرگی تھی وہ نہیں ہٹی بھائی اپنی جگہ سے اس نے کہا ایسی کی تیسی انڈا یہاں دیا ہے وہاں بیٹھ گئے تو اس مطلب مرگی کسی اور کے انڈے ہوں گے بیٹھ میں جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو نکال لوں گی کسی اور کے بچوں کو نہیں اب وہ جہاں جا رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مفتی صاحب مرگی کدر کدر تو یہ بھی میرا ایک کام تھا کہ یار اس کو میں کیا کروں بھائی کوئی نیٹ پہ سرچ کر کے کوئی ایسا کوئی ایسا کیج بنا دوں کوئی انڈے لاکے رکھ دوں کہ ہمیشہ مرگیاں وہیں انڈے دیں اور پھر وہیں بیٹھیں ہمیں سہولت ہو جائے گی یہ بھی ایک کام مجھے بھنڈی بہت پسند ہے میں نے کہا اورگینک بھنڈی میرے پاس جب کچھی جگہ ہے تو میں بھنڈی کیوں نہ لگاؤں یہ بھی ایک کام سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیالے بات تو دین دنیا ہر طرح کے بیسیوں کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے جاغنگ کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں ہیں اور یہ تو جائے تو اسلام کے ارکان ہیں یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں یہ تو صحت پر مقدم رکھنا ہے اس کے علاوہ جو فرائز واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلیننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلڈ کو رکھتا ہوں کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی ہیلڈ کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پلیننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلیننگ ہے ہی نہیں تو بغیر پلیننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں جو چاہے پہن لیں جیسے چاہیں لائف اسٹائل رکھیں ٹھیک رہیں گے اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے مددہ ذلہ لالیہ جو سامنے آیا کھا لیا یہ نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے یہ ہمارا فیصلہ ہوگا ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے مرغیں کھلاتے رہیں گے گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ کھلاتے رہیں گے بریانیاں پھڑواتے رہیں گے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے یا گھر میں جو کچھ پکر آئے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اب صحت کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ گھر والوں کو بولے گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ آپ کی مرضی کی ہفتے میں ایک آت دفعہ ہم کھا لیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے اب میں نے گھر میں یہ اصول بنایا ہے بھائی مجھے کھانا دیسی گی میں پکا کے دو برنہ ہم نہیں کھا گئے جاؤ اگر دیسی گی نہیں ہے تو کوئی بھی اور گینک کوئل برنہ نہیں کھا رہے جاؤ یہاں بدماشی کر رہا ہوں گھر میں چلتی نہیں ہے ایک دفعہ بولتا ہوں پھر کھا لیتا ہوں تو پلیننگ میں پلیننگ کرنی پڑتی ہے وقت بہت تھوڑا ہے لیکن یہ مضمون بہت اہم ہے کیا کریں اب دیکھو ایک اور میں مثال دیتا ہوں یہ میں آپ کو مثالیں اس لئے دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں جب تک پلیننگ نہیں ہوگی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ اٹرم پٹرم کچھ کام اہم ہوں گے زیادہ تر غیر اہم کام ہوں گے اب میں اگر پلیننگ نہ کروں تو پتہ ہے کیا ہوگا آپ اگر خود پلیننگ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے تو کسی اور کی پلیننگ کا اور کسی اور کی ویژن کا حصہ بن جاؤ گیا کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے گا بلا وجہ ادھر ادھر کی پھیکنا شروع کر دے گا اب چل درہ گھٹکے کی دکان پر چل دے گا آپ کا کوئی سکیجول تو ہے ہی نہیں کوئی شیڈول ہے ہی نہیں آپ کا تو آپ کبھی گھٹکے میں بیٹھے ہوئے ہو کبھی ڈبو میں کبھی موں میں پان اور موں میں درہ سے پی کے پھیک رہے ہو اور تھوڑے دنوں میں جب آپ کی عمر ڈھلکنا شروع ہوگی آپ کو پتا چلے گا بھائی بہت کچھ کر سکتا تھا زندگی کیا کر دی بربا سب سے پہلے تو شگر حملہ کرے گی بلیٹ پریشر اور پھر جو بی سیوں قسم کی بیماریاں ہمارے ایک جاننے والے اب تو پرانا قصہ ہوگی اب پتا نہیں چلے گا صبح صبح اٹھ کے کولڈرنگ کی پوری بوتل پیتے تھے میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا مت پیو یہ زہر ہے نہار مو پی رہو یار کہتے ہیں مجھے عادت ہو گئی نا لد پڑ گئی کہتے ہیں بھائی اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے کولڈرنگ بغیر میں نشائی عادت پڑ جاتی ہے اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی گول ہو گئے بلکل نا لمبائی چڑھائی پتہ ہی نہیں چل رہی یعنی جو چڑھائی تھی وہی ان کی لمبائی اور اتنی موٹی ماشاءاللہ ان کی گردن اب پتہ نہیں چلے گا بہت پرانے قصہ ہو گیا تو اور سارے گول گول بھائی بھی گول کیونکہ سبوں کا یہ معمول ہے ہر وقت فریج میں کولڈرنگ پڑی رہتی ہے پیزے برگر چل رہے ہیں سارے ماشاءاللہ اگر آپ دھکا دیں گریں گے نہیں وہ گھومیں گے اگر آپ ان کو دھکا دیں گے تو گریں گے نہیں گھومیں گے ان کو چلانے کے لیے ٹائر لگانے کی ضرور بولو نہیں اب دیکھو چونکہ اپنی کوئی پلیننگ نہیں ہے جب اپنی پلیننگ ہی نہیں ہے کوئی حدف ہی نہیں بنایا صحت کو مینٹین رکھنے کا صحت کی حفاظت کرنے کا جب کچھ بنایا ہی نہیں ہے تو جو دل چاہے گا دل آپ سے وہ کام کروائے گا تو جو کولڈرنگ کمپنیاں ہیں ان کے ویجن کا حصہ بن گئے آپ انہیں نے تو یہ بنا ہی اس لئے تاکہ پیسہ کمائیں ان کو پتا ہے جب یہ پییں گے تو چسکہ لگے گا اور پییں گے ایڈورٹائز بھی دکھا رہے ہیں تو آپ کی صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے فائدہ کس کا ہو رہا ہے جو کولڈرنگ کمپنی ہیں وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ تُو گول ہو تُو پھٹے تُو جو مرضی ہو پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو جب آپ کی اپنی کوئی پلیننگ نہیں ہے تو کسی اور کی پلیننگ کا حصہ بن گئے کیا خیال ہے بھائی یار مجھے در پانی بلا دیں تھوڑا سا کوئی بیٹھا ہوئے زیادہ تھنڈا نہ ہو تو آپ کسی اور کی پلیننگ کا حصہ بن گئے کیا نہیں بن گئے تو یہ تو میں نے ایک واضح مثال دی ہے لیکن ہم میں سے ہر شخص اسی میں مبتلا ہے آپ دیکھ لو صبح و شام ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہے بعض دفعہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ ہمیں اس کا نقصان ہو بھائی یہ جو چنگی جی صاحب چندہ کر رہے ہیں تھوڑا سا تعامن کر لیا کر رہے ہیں کیونکہ سواب ملتا اس سے تو یہ بڑے آفیسر رہے ہیں پہلے سمجھ رہے ہیں مسجد میں جھولی اٹھا کے گھومنا اپنے لیے نہیں مسجد کے لیے یہ بھی تھوڑا سا دل گردے کا کام ہے میرے سے تو یہ بھی نہیں ہوتا لیکن بارحال دل گردے کا کام ہے خیر تو اب خوب سمجھو اس بات کو میں یہ مرگیوں ورگیوں کہ مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا ہے میں اس لیے تاکہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ سب اپنے شوق بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں انسان کے اور شوق بھی دیکھو ہم نے شوق تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے میں یہ پالو یہ پالو لیکن یار وہ شوق کرو نا جس کا دنیا یہ آخرت میں فائدہ ہو شوق بھی پورا ہو جائے اب میں کتہ اگر پال لیتا محبت تو کتے سے بھی ہو جاتی مجھے کوئی فائدہ ہوتا مجھے اس کا لوگ کہتے ہیں جی شوقیاں پالا ہوئے آپ شوقیاں حلال جانور بھی تو پال سکتے ہو یار آپ کے میرا دل نہیں چاہتا جب آپ پالوگے تو آپ کا دل چاہنا شروع ہو جائے گا میں کتہ بھی پال سکتا ہوں ایک صاحب کا فون آئے چھپکلی کا بزنس کر رہا ہوں میں نے کہا پھر کیا کر رہا ہے تو چھپکلی کا بزنس کرے گا کچھ کتنا گندہ پالیت جائز نہیں ہے خوب سمجھ لو چھپکلیوں کا بزنس تو لیکن اگر جائز بھی ہو بھئی اور کتنی کام کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں دنیا میں تو شوق میرے بھائی آپ پورا کریں لیکن وہ جس کا آپ کو آپ گارڈننگ کا شوق ہونا چاہیے آپ کو اسے کیا ہوگا تو مجھے چونکہ بھنڈی پسند ہے تو میرے ویجن میں یہ بھی تھا پلیننگ میں کیا لگانی ہے بھائی بھنڈی اور سبزیاں بھی دیکھو ہم نے اچھے شوق رکھے ہیں ان سبزیوں کے جو شوق بھی پورا ہو فائدہ بھی ہو اب یہ جو بند گوبی ہے اس کا سالن کتنا مزے کا ہوتا ہے فائدہ بھی ہے کیا خیال ہے تو شوق ایسی چیز کو بنا لو جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو کیا خیال ہے دیسی مرگیوں کا شوق دیسی مرگی کا گوش کھانے کا شوق پالو اس مہانے مرگیاں پال لو گئے آپ کیونکہ ویسے تو بڑی مہنگی ملتی ہے تو آپ اس بات کو سمجھیں اب مجھے اچھا اس میں یہ بھی پلیننگ کرنی تھی ہم نے کہ ہماری مرگیاں جو دانہ کھا رہی ہیں گرتا بہت تھا اتنی ہم نے پھر کیا کیا اس مسئلے کو نمٹایا نیٹ پہ سرچ کر کر کے کہ کوئی ایسا برطن بنائے ہم کہ دانہ ایک بھی ضائع نہ ہو تو دو تین تجربوں کے بعد بنا لی الحمدللہ تو اب کام بکھرے ہوئے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پلیننگ نہیں ہے تو نقصان یہ ہوگا کہ غیر اہم کام پہلے ہونا شروع ہو جائیں گے اہم کام ڈیلے بلکہ ایک عام لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ غیر اہم بھی نہیں وہ کام جو سرے سے مفید ہے ہی نہیں وہ کرنے لگیں گے آپ لوگ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کام کرنے لگیں جو نقصان دے ہیں تو یار آپ محنت بھی کر رہے ہو اور اس کا آؤٹپوٹ بھی یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو کتنی بڑی ہماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے تو ایسے موقع پر بتائیں کیا کرنا ہے پین اور ڈائری لے کے بیٹھے جاؤ کیا کرو بھائی یار کیا کرے بہت مشکل ہے سمجھانا آپ کہاں سے آئیں اوپر سے آئیں سارے اوپر سے ہی آئیں دبائی سے آئیں آپ نے کیا کہنا ہے ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانے دیکھو موبائل پہ جب لکھو گے دماغ نہیں چلے گا یہ ذہن میں رکھو موبائل پہ پلیننگ نہیں ہوتی جو کی ہے اس کو نوڈ پیٹ پہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو دماغ ہمیشہ جب کلم ہاتھ میں ہونا اور اچھی سی ڈائری ہو جب بھی چلتا ہے دماغ اس پہ آپ اپنے تمام کاموں کو لکھنا شروع کرو کیا کرو بھائی لکھنا کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے 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 بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے فضول کام چھوٹتے نہیں ہیں اس لئے نہیں چھوٹتے کہ آپ کے پاس کام کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپائی نہیں رہے ہو آپ تو سوچ رہے ہوتے ہو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے جو آدمی سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر تو دل اس کو جو دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ ایک گھر بنانا ہے جی اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں اب ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں اچھا سا آپ نے بغیر پلیننگ کے مزدوروں کو لائے اور چار دیواری پہلے کھڑی کر لی پھر ایک کمرہ یہاں بنا لیا ایک یہاں بنا لیا جیسے جیسے سمن میں آ رہا ہے بناتے آپ بناتے چلے گئے نقشہ وقشہ نہیں بنایا ہے پہلے آپ نے بیگم سے محبت تھی بیگم کے لیے بنایا بیگم صاحبہ نے آ کے دیکھا بولا یہ کیا کر دیا واش روم ادھر بنا دیا جہاں کچن ہونا چاہیے تھا اور واش روم کا سائز بڑا ہے کچن کیا ہے چھوٹا ہے یہاں ہوا کہاں سے آئے گی میری امہ جب رہنے کے لیے آئیں گی تو وہ کہاں رہیں گی ان کا کمرہ آپ نے ادھر بنا دیا تو جس کی خوشی کے لیے بنا رہے ہو اس کو پسند آئی نہیں رہا ہو آپ کی تو پیسوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی کروڑوں روپے برباد ہو گئے آپ کے بنیادیں کھوندنی بڑھیں گی دوبارہ بہتر نہیں تھا کہ گھر بنانے سے پہلے آپ ایک نقشہ بنوا لیتے اور بیگم کو دکھا لیتے یہ بہتر نہیں تھا دیکھو انسان کی زندگی بھی ایک عمارت کی طرح ہے آپ بغیر پلیننگ کے زندگی گزار رہے ہونا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے تکی عمارت کھڑی ہو رہی ہے گزرنے کے بعد آپ پلیننگ نہیں کروگے مثال کے طور پر ابھی آپ کی پلیننگ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کھانے کے بعد پلیننگ کروگے صبح ناشتہ کیا کرنا چاہیے تھا بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح میں نے کولڈرنگ سے ناشتہ کرنا ہے وہی پوری پوری جو پھیکے میں نے جو ہونی گئے تھے یوں پیہ بن گئے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے تو آپ نے کھا لیا اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار مجھے ناشتہ یہ کرنا چاہیے تھا اب سوچنے کا فائدہ ہے تو کام سے پہلے سوچا جاتا ہے اگر کام سے پہلے نہیں سوچا ناشتے سے پہلے نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے تو پھر تجھے بھوک لگے گی جو دو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا کیوں سوچا تو ہے نہیں پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کر رہے کتنے پیدا کرنے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ لیکن جب پریگننسی ہو جائے اور پتہ چلے میرے بچہ آنے والا ہے تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو اس کو بنانا ہے کیا میں نے جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا حضرت مریم کی ماں کے تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو کتنے ہونے چاہیے اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہیں آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو دو بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو اٹھارہ بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی بات لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں اب سہری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں اب سوتی بھی بیگم کو اٹھاؤ پراتھا بنانے کے لیے بیگم لات مارے گی روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں پھر فرش کھول کھول کے چھانک رہے ہوتے ہیں کچھ مل جائے کھانے کو کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سہری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی یار پہلے سے انتظام کرلو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھالو یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو اوزن کیا ہوا ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا ہمیں افطاری کیا کرنی ہے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ میرا روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدر سے گھر والوں کو نہیں بتا چلا اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آرہا نتیجہ کھانے کا دل تو چھا رہا ہے نا تو بزار سے چارٹ منگوائی ہے پتہ نہیں کیا ڈالا تھا اس اللہ کے بندے نے اس چارٹ کے کھانے کے بعد ایک ہفتہ میں بیمار پڑھا رہا ہوں نزلہ کھانسی وہ پھر پتہ نہیں کیا تھا اس میں اور پھر وہ جم گیا سر میں پھر خون نکلنا شروع ہو گیا میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرائے پلیننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آہندہ یہ ہماقت کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا اب افتاری میں یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو پکنے میں تو گھنٹا لگے گا بھائی اب تو اب چارٹ کے ہمیں شوخین ہیں ہم گھر کی چارٹ ایک الگ ہوتی ہے بازار کی الگ ہوتی ہے تو وہ کھاتے ہی میرا گلہ خراب ہونا شروع ہو گیا تو یہ میں نے ایک اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں میں یہاں بیٹھا آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں ہمارا جب ایک چیز بغیر پلیننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداوٹ پلیننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں کس چیز کی نالج لینی ہے کس چیز کی نالج نہیں لینی تو ڈائیری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشہ لکھو لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ہے ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا جو دماغ میں آرہا ہے ڈائیری میں ڈال دو بے شک بے ترتیبی آرہا ہے میں جب پلیننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کہ ایسے کرتا ہوں تفسیر کے لیکچر ہی سفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں مرگیوں کو انڈوں پر بٹھانا ہے اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق بھائی جو کھوپڑی میں آرہا ہے اس کو سیدھا باد میں کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں پھر جو دماغ میں آرہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شوپر میں ڈال دے آپ جب شوپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتا ہے گھر میں آکے اس کو سلی کے زرکھا جاتے ہیں بیگام انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو ابھی ڈال دو کھوپڑی سے جو کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو وہ ڈائری میں لکھ دو تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے یار یہ غیر اہم ہے یہ ڈبوگا نکالو گھٹکے کو کیا کرو اب ایک دم تو گھٹکا چھوٹے گا نہیں آپ سے تو پھر اس کی پلاننگ کرو یار یہ چھوڑنا کیسے ہے تو ابھی میں دو گھٹکے کھاتا ہوں ایک پہ آ جاؤں اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا جو دو گھٹکے کھاتا ہوں تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے نیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھنی ہے گھٹکے کے کیا نقصانات ہیں ایسے ایسے گھٹکے والے مو آئیں گے نا آپ کے سامنے ہیں خطرناک آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے موٹیویشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے پھر آپ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو وہ نہیں جو یوٹیوب آپ کو دکھانا چاہتا ہے ایک پلاننگ ہوگی نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے نیٹ پہ کیوں جانا ہے مجھے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے مجھے فیس بک پہ بولو کیا دیکھنا ہے جو میرے ویژن سے جو چیزیں میچ کرتی ہیں میں وہ دیکھوں گا نا جو چیزیں میرے ویژن سے میچ نہیں کرتی مجھے کیا بتنا اس کا گھٹکا چھوڑانے سے کیا تعلق ہے میاداد نے کتنے چھکے مارے ہیں پھر یہ دیکھو گے آپ بیٹھ کے آپ کا حدف ہے گھٹکا چھوڑنا آپ کا حدف ہے یہ کتوں سے جان چھوڑاؤ مرگیاں پالو بکری پالو بکری کیسے پالے بھائی جگہ ہی نہیں ہمارے پاس نیٹ پہ سرچ کرو جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بکرییاں بولو انٹرنیٹ بڑی مفید چیز ہے بھائی یوٹیوب بڑی مفید ہر چیز بتا دیتا ہے جن کے پاس گارڈننگ کی جگہ نہیں ہے سبزی ہوگانے بھنڈی ہوگانے کی جگہ نہیں ہے ٹیمارٹر کی جگہ نہیں ہے نیٹ پہ لکھو یوٹیوب آپ کو یہ بھی بتا دے گا جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کیسے سبزیاں لگا سکتے ہیں ہر چیز بتائے گا آپ کو پھر آپ جب جا کے سرچ کرو گے تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گے جو آپ کی ضرورت اور کمال کی بات ہے یوٹیوب میں جو چیزیں آپ دیکھنا شروع کرتے ہو پھر یوٹیوب وہی چیزیں آپ کے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے ایسی ایسی چیزیں لائے گا آپ بولو گے یہ تو مجھے معلوم تو آپ نے پورا جو ہے نا جو گناہ زندگی میں داخل ہو چکے ہیں ان کی پلاننگ کرو کیسے ان سے جان چھوڑانی ایک دم سے سب کچھ نہیں ہو جاتا تو کسی ایک ٹریک پہ آنا شروع ہو جاؤ گے ابھی ہم شیطان کی پلاننگ کا حصہ ہوئے شیطان نے داہری میں ہمارے بارے میں پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے اس کو یہ ٹھرکی بھی ہے اس کی ٹھرک سے فائدہ اٹھاؤ یہ نشائی بھی ہے اس کو شراب کی دکانوں کا پتہ بتاؤ اور یہ بدخلاق بھی ہے تو اس کی بدخلاقی سے غصے کا تیز ہے طلاق دلواؤ کسی دن غصے میں لاؤ دھردھردھردھر کیا کر دے طلاقے دے دے اور اس کو سست بھی ہے ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے اس کو شگر کا مریض بناو اس کو لڈو کھانے کا بہت شوق ہے اس کو ایسی یوٹیوب پہ ویڈیو اس کے سامنے لاؤ یوٹیوب اس کو بتا ہے وہاں مٹھائی سستی اور اچھی ملتی ہے تو اگر آپ کی میرے بھائی کوئی خود پلاننگ نہیں ہے یہ موضوع بہت طویل ہے اور بہت دلچسپی ہے بہت طویل بھی ہے اتنا کافی نہیں یہ جتنا میں نے کہہ دیا بھی تو تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے ٹھیک ہے نا میری کوئی کمپنی نہیں ہے بھائی نہ کوئی بزنس ہے اس چیز کا ویسی محابرہ میں نے استعمال کیا ہے کہ یہاں آپ سمجھیں مجھے آپ کے پتا چلا پھر اپنا ایک کوئی بزنس سے سٹارٹ کرنے والے ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی کو پہلے سے آپ نے مینٹین رکھنا ہے نالج وہ لینی ہے جو آپ کے فائدے کی ہو اور آپ کے فائدے کی نالج کونسی ہے کونسی نہیں ہے یہ جب پتا چلے گا جب آپ پہلے سے لکھو گے صفوں میں لکھو گے ڈائریوں میں لکھو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے مجھے جان چھڑانی ہے اگر یہ آپ نے نہیں سوچا بیڑا غرق ہو جائے گا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ہو میرے بہت سارے کام اس طرح سے نمڑ جاتے ہیں اب اس دن جب میں نے کچھرا جمع ہو گیا تھا تو میں نے ساری چیزوں کو لکھ کے میں نے کہا بھائی یہ سب سے پہلے نمٹانا ہے اس ہفتے یہ کام کرنا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا تو وہ نمڑ گیا کیونکہ پھر باقی سارے کاموں کو آپ نیکس ویک کے لیے اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو کچھ کام روز ہی کرنے آپ نے اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق اطاف فرمایا اس کے بغیر انسان کا بچہ بنیں گے نہیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ چلیں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب جو لوگ پاگل ہیں مغرور معذور ہیں اندھے بہرے گونگے ہیں کیا ان کا حساب ہوگا قیامت کے دن پاگلوں کا تو نہیں ہوگا لیکن جو پاگل نہیں ہیں معذور ہیں تو ان کا حساب ہوگا چاہے اندھے ہوں بہرے گونگے ہوں جتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی اس حساب سے سوال ہوگا پاگل تو بچارہ پاگل ہوتا ہے وہ مکلف نہیں ہیں اگر کوئی شخص قیامت کے انکار کرے یا قرآن کے کسی حکم کا یا قبر کے عذاب کا جنت جہم فرشتے کا تو کیا کافر ہوگا جی کافر ہوگا اگر کوئی ایسا انکار کر دے تو اس کے لئے دوبارہ ایمان لانے کے لئے کیا کرنا ہوگا کلمہ پڑے اور اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر جس چیز کا انکار کیا اس کا اقرار کرے پھر اگر کوئی شخص مشرق مرتے ہوئے کہہ دے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے مجھے بخش دے لیکن وہ اللہ کی توحید پر تو ایمان نہیں لائے تو کیا شرک پر موت ہوگی شرک پر ہی ہوگی اس کی موت شرک سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا اس کو شرک سے توبہ صاف لفظوں میں کرنی پڑے گی اس کو آج دو دوست کی شادی ہے کامران اور فراز دعا کریں ٹینشن میں لگ رہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی زندگی دیں غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا کھانا پینا رہنا اگر ان میں کوئی اچھا مال ہو یا ویسے ہی وہ اچھے لگتے ہوں تو ان سے محبت سے پیش آنا کاروبار کرنا جائز ہے ضرورت کے بقے کھانا پینا بھی جائز ہے کہیں ہوسٹل میں رہنا پڑے تو ساتھ رہ بھی سکتے ہیں لیکن ایسی جگری دوستی لگانا تو وہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو کسی فاسق فادر سے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ دوستی جو ہے نا صرف ان لوگوں سے گہری لگانی چاہیے جو نیک ہیں کیونکہ انسان نظریات سے متاثر ہوتا ہے آہستہ آہستہ کفر کی جو نفرت ہے وہ دل سے ختم ہو جاتی ہے پھر یہ ٹھیک ہے کفر سے نفرت کرو کافر سے نہ کرو لیکن جب آپ بلا وجہ کسی سے بلا وجہ کی دوستیاں لگائیں گے تو اثرات تو پڑتے ہیں نا محول کے انسان کے اوپر کفر سے بھی آپ کو نفرت ختم ہو جائے گی اچھا سلوک ہر ایک سے کرنا چاہیے دوستیاں ہر ایک سے نہیں لگانی چاہیے غزالہ مطین خاتون نے پوچھ غزالہ مطین شدید بیمار ہیں دعا کے در خواست دل سے دعا جی اللہ تعالی ان کو شفاہ تا فرمائے مفتی صاحب میری شادی کے وقت میرے کہنے سے میری امی نے میری بیگم کی تعلیم کے خرچے کی کمٹمنٹ کر لی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے اگر اسے پڑھا دیا تو وہ پہلی فرصت میں ہی شاید چلی جائے بھئی آپ کے گھرے لو معاملات ہیں آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہو ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے آپ نے جب وعدہ کیا تھا پڑھائیں گے اس وقت آپ کی نیت پڑھانے کی تھی اگر اس وقت نیت ہی نہیں تھی ٹوپی کر آ رہے تھے پھر تو یہ حرام ہے دھوکہ ہے اور اگر نیت ہی پڑھانے کی بعد میں آپ کو لگا کہ بھئی وہ حالات نہیں ہیں پڑھانے والے ہیں تو پھر آپ جانے ہیں آپ کی بیگم جانے ہیں پھر یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی حالات کے چینج ہونے سے انسان کی رائے چینج ہو جاتی ہے مفتی صاحب میں نے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ یار اردو کو اردو میں لکھ لیا کرو کتنی اچھی بات ہوگی اردو کا تو بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے اردو کو بھی انگلیش میں لکھ رہے ہیں مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے کچھ بھی ثابت نہیں ہے کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص میں یاسر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں پشاور سے میرا بھی سفر ہے مجھے اس پیٹ کے ساتھ نکلنا ہے سمجھتے ہو اس لئے آج میں ملاقات کسی سے نہیں کر سکتا کائنڈلی تو مجھے سفر پہ جانا ہے نگلنا ہے مجھے ٹائم میرے پاس بہت کم ہے آپ ہیں اچھا اچھا ماش ہم مسافہ کر لیتا ابھی آجائیں ابھی آجائیں اتوار کا بیان ہوگا میں آجاؤں گا اتوار سے پہلے میرا نام محمد پیازے میرا تلق وزیرستان سے ہے میں سپیشلی کے پی کیسے صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں وہ تو ملی ہے میرا خیال ہے والے کے اسلام کیا لے انڈی والان خواہ دے ادی غط مغط خونتی کڑے ٹول خواہ دے صحیح ہے صحیح ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور اللہ جزائے خیر دے آپ کو اسلام وزیرستان اسٹیشن ماشاءاللہ سبسٹریک چلے وزیرستان میں ٹول خواہ دے انشاءاللہ جزائے خیر دے جلی سے لے لیں جلی سے چلو گئے اچھا بھئی مفتیسہ میرے والد نے مجھے وسیعنگی دی بننے سے پہلے کہ جن دشتداروں سے ہم ناراض ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیں اور زندگی بھر ان سے کوئی تلق نہیں رکھنا ہم ان کی فودگی پہ گئے وہ بھی فودگی پر آئے ہم نے مانا نہیں کیا فیاض احمد فیصلہ باز سیج یہ وسیعت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے جنازے میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا بھائی دوسرا کہ اس میں اگر کوئی بہت بڑا ظلم زیادتی نہیں کی انہوں نے تھوڑی بہت ناراضی تھی تو قطع تعلق بھی صحیح نہیں ہے رشتداروں سے اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائے جی میرا ایک بیٹا میرا ایک بہت عزیز دوست ہے گلگت کا وہ اسمائیلی ہے میں نے سنائے کہ اسمائیلی غیر مسلم ہے میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن میری نحمت ہوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے قائل کروں میری رحمنا ہی فرمائے میں آپ کی ویڈیو اسے بھیج کے قائل کرنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے وہ مارکٹ سے ایسا نہ ہوگا اس سے پہلے وہ مارکٹ سے شاٹ ہو جائے آمیر جدون ہریپور ہزارہ بھائی ویڈیوز بھیجیں علماء کی یہی ہے خود سے کسی کو جب آپ کہتے ہو نا تو اگلا زد میں آ جاتا ہے ایسے ڈائرک کسی کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے زد میں آ جاتا ہے آدمی بیانات بھیجیں علماء کے بہت سے اسمائلی مسلمان ہو چکے ہیں ان سے دوستی کرا دیں اچھا بھائی جلی علی قلم اور ڈائری سے کیسے پلاننگ کریں اگر کوئی حدف بناتا ہے مثال کے طور پر حدف یہ بنایا کہ گاڑی لینی ہے ابہ حدف تم ہی غلط بنا رہے ہو گاڑی لینی ہے یہ کوئی حدف ہے یہ پلاننگ کرنی ہے تو رہنے تو بھائی ڈائری ویری خام خامز آ جا ہوگی آپ یہ پلاننگ کرو کہ میں نے کیسے اسٹیبل ہونا ہے اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے اس کے بعد پھر پھر آدمی سوچتا ہے جب پیسے آتے ہیں تو کیا کروں گاڑی خریدوں یا رکشہ خریدوں کیا خریدوں میں پہلے سے ہی گاڑی کو پلاننگ کا حصہ بناو گئے یہ تو بے وقو ہوں مالی پلاننگ ہو گئے بات تو نہ ہوئی ہے تو اصل جو پلاننگ کرنی ہے گاڑی کیوں لے رہے ہو آج کل اگر پیسہ ہے تو ٹیکسی سستی پڑتی ہے پیسہ نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے لے رہے ہو پھر سمجھ رہے ہو پہلے تو یہ پلاننگ بناو گاڑی لے کیوں رہا ہوں میں مجھے تو ضرورت تھی گاڑ کے لیے گاڑوں کو مٹ سگل پر بٹھا کے لے جاتا یا ویسے بھی آدمی کو اچھا ہوتا ہے کپڑے میلے ویلے نہیں ہوتے بائیکوں میں گرنے مرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے تو آپ جو پلاننگ بناو گے گاڑی خریدنے کی نہیں بناو آپ پلاننگ بناو کہ میں اگر غریب ہوں تو میں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو میں نے سٹیبل کرنا ہے اور وہ تو پلاننگ کا لازمی حصہ ہے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ بھئی میرے مالی حالات زیادہ اچھے ہو جائیں اس کو مسلط نہیں کر لینا سر کے اوپر لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے معاشی حالات آپ کے اچھے حالات ہوں گے تو ملک اچھے ہوں گے ملک ہوں گے اسلام کے حالات مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے تو یہ تو پلاننگ کا حصہ ہے جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر گاڑی ماری یہ تو آئی جاتی ہے خود بخودی ابھی پلاننگ کر کے کتنا جو پیسہ کمانے میں ٹائم لگانا تھا وہ گاڑی کی پلاننگ میں لگا دو گے ٹائم یہ پلاننگ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے اچھا یہ جو میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے کہ پلاننگ کریں تو یہ خوب سمجھ لیں پلاننگ کے بعد سو فیصد ریزلٹ نہیں آئے گا جیسے میرے بہت سارے کام تھے تو پچھلی دفعہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا ڈائری لے کے نا وہ سب کو لکھ کے میں نے کہا یار اس ہفتے میں نے یہ کاموں کو نمٹانے ہے تو اس ہفتے جو میں نے کام نمٹانے تھے ان میں 90% ہو گئے 10% رہ گئے تو یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے آدمی کہا ہوا ہی نہیں کیا فائدہ جو میں نے ایم تھا میرا وہ تو گول تک تو میں پہنچا ہی نہیں تو بھائی 90% بھی اسی وجہ سے ہو گیا کہ ایک پلاننگ کر لی تھی ورنہ ایک فیصد بھی نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کرو تو ریزلٹ سو فیصد اس کا پورا ہے 90% بھی آ جائے کوشش سو فیصد کی کرنی ہے تو 90% بھی آ جائے بہت ہے جو 10% رہ گیا اس کے دوبارہ پلاننگ کر لو اب میں جو اس ہفتے جو میں نے کام کمپلیٹ کرنے تھے وہ 90% بلکہ 90% ہو گئے 5% رہ گئے اس میں ہو سکتا ہے میری سستی کا دخل ہو سستی کی وجہ سے رہ گئے ہوں وہ کوئی ٹائم میں نے کہیں ویسٹ کر دیا ہو تو 5% کے لیے دوبارہ پلاننگ کر لو بھائی اس کو دو دن میں نمٹا دینا ہے بات یہ ہے کہ پلاننگ تو کرو نا ورنہ جب پلاننگ کے بغیر ہوگا تو 5% بھی نہیں ہوگا کام سوچتا ہی رہے گا اور مر جائے گا فرشتہ آئے گا بولے گا چل بھائی پتلی کے لیے سے نکل آدمی کہے گا بھائی ابھی تو میں نے مرگیوں کو انڈوں پر بٹھانا ہے ابھی تو میں نے جو ہے وہ کتہ نکال کے بھکری پال لی ہے اس کی جگہ ابھی تو میں نے انگلیس سیکھنی ہے ابھی تو میں نے بزنس پرشتہ کہا گا پتلی گلی سے نکل صحیح ہے نا مرے گا اب تو شوگر سے مرے گا ابھی تو ایسل میں نے کولڈرنگ چھوڑنی تھی آپ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بات سمن میں آئے گی آپ کے فیرون جو تھا نا فیرون اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا سمجھایا کہ نہیں سمجھایا فیرون کی کھوبری میں بات نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تیری حکومت اس سے چھن جائے گی نہیں تو مرے گا نا ایک دن تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے فیرون کی کھوبری میں بات نہیں آری دولت کے نجشے میں حکومت کے نجشے میں لیکن آپ کو پتا ہے جب فیرون ڈوبنے لگا تھا تو فیرون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لائیا نا فیرون نے کہا انہو ہو زمیر قصہ کہلاتی ہے زمیر شان بات یہ ہے کہ آمنتو انہو لا الہ اللہ لذی آمنت بھی بن اسرائیل بات یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لائیا جو بن اسرائیل کا رب ہے اب یہ بات یہ ہے کیا مطلب اس کا اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں فیرون نے کہا بھئی ایک منٹ کائنلی دو منٹ کے لئے آپ کیا کریں جب فرشتے آئے نا اس کی روح خبز کرنے کے لئے سمندر میں غوتہ لگا کے اس کو مارنے کے لئے تو کہہ رہا ہے دو منٹ کیا کرو بھائی بات یہ ہے بھئی سنو تو صحیح بات تو سنو میں لا رہا ہوں ایمان ایک منٹ ایک منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا یہ ہوز امیری قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے ایک دم سے نہیں کہہ دی ایمان لایا کہہ رہے ایک منٹ یار تھوڑے سے کائنلی دو منٹ تو آپ رکے نا میں لا رہا ہوں ایمان ایسا نہیں ہے میں لا رہا ہوں آپ انہیں محلت تو دیں تو بڑی تقریریں کی فیرون نے بات یہ ہے قصہ یہ ہے جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب فز جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتے یار ایک منٹ تھوڑا سے ٹائم تو دو یار اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی اللہ نے کیا کہا آل آنا اب کہہ رہا ہے کہ دو منٹ رکھ جاؤ بات یہ ہے قصہ یہ ہے سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے لیکن ایک منٹ بات تو سنو نا سمجھ میں آرہی ہے اللہ نے کیا کہا آل آنا اب اب نہیں اب نہیں ہوتا بھائی تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا مثال کے طور پر جو صبح نہارمو کولٹننگ کی بوتل چڑھا رہا ہے اس کو سمجھائے جا رہا ہے چھوڑ دے وہ کہہ رہا ہے نہیں جب لب لبا کام کرنا چھوڑے گا شگر بھائی ہوگی ویٹ بڑھے گا دل کے مسئلے اور بی سیوں قسم کے مسائل تو پھر کیا کہہ گا وہ بات یہ ہے بات یہ ہے کہ بھائی میں میں پلیننگ کر رہا ہوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا فطرت سے فطرت انتقام لیتی ہے فطرت معاف نہیں کرتی بڑی پیاری بات ہے سمجھ لینا میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا آئندہ کے لیے عظم کرو اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا وہ گناہ کیا ہو جائے گا مٹ جائے گا نیچر کے اگینس اگر چل گئے جان کے چلے بھولے سے چلے توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا لیکن اس کا جو دنیا میں نخصوان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے نیچے آگے لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں فسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے آگ بے احتیاطی کیوں کر رہے یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو ایک صاحب ویلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے میرے سامنے گریں اور اس کے بعد انہ لیلہ ہو گیا ان کا تو اب کیا ہے کہ جی آپ جارتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا دیوار بہت اونچی تھی آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے گناہ کیا 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 آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا دل سے توبہ کی آپ نے تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی سچی توبہ کر لی نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا بولو معاف لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے بھئی اللہ کہہ گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دی اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا تُو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا تو آپ نے اللہ میں آسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تُو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے آدھا پہنچوں ابھی تھوڑا ٹائم نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے واپس لے جا اللہ لے جائے گا اللہ کہہ گا ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بھائی تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے نارملی ایسا نہیں ہوتا تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی لیکن آپ آگ میں گریں گے چیخیں گے چلائیں گے جسم جلے گا پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے اور ستائیس میں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا ہو سکتا ہے ستائیس میں رات پہ یہ کام ہو رہا ہو تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی تو جو لوگ بدپیریزیاں کر رہے ہیں نا کولڈرنگ کی کولڈرنگ چڑھایا جا رہے ہیں چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے نہ جوگنگ ہے نہ جم ہے نہ ایکسسائز ہے نہ کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی ہے نہ رات کو سونے کا ٹائم نہ اتھنے کا ٹائم سگرٹ پان گھٹ کے یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شگر کی بیماری ہونے والی ہے یار میری تو دل میں کیا ہو گئی ہے بلوکیش شروع ہو گئی ہے یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں آپ گڑ گڑا ہو گئے ہیں اللہ ماف کر دے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شگر کا خطرہ اللہ ڈال دے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے اب جو اس کو شگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے ماف کیا جا میرے بندے میں نے ماف کیا تیرا سالہ سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا آپ مریں گے دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں اس وقت نہیں مرتے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ماف کر دے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ماف کر دے لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ تو توبہ تو قبول ہو گئی کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا اللہ بڑا غفور رہی میں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے اللہ کہتا ہے یہ نعمت تو چھن گئی اب نہیں ہو سکتا اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے ہاں وہ جو فیرونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فیرونی کو ایک تھپڑ لگایا ایک مکہ مارا صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے وہ مر گیا حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استعفار کی اللہ معاف کر دے یہ موسیٰ غلطی ہو گئی ہے میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو قتل ہو گیا موسیٰ اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا ہے تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا وہ جو سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہونے ہیں اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی قال رب اغفر لی اے اللہ مجھے ماف کر دے اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ میں نے ماف کر دیا حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی ماف ہو گیا ہے آگے اگلے دن ریپورٹ آئی ہے بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں آپ کو تو قتل کیا جائے گا آپ نے بندہ مار رہا ہے ریاست میں آپ کو تو قتل کیا جائے گا حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے مصر چھوڑنا پڑا پریشان تھے جاؤں کہاں پہ میں اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ ماف کر دی ہے میری غلطی جو ہی ماف کر دی ہے تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی صحیح طرح ماف کر رہا ہے تو ماف کر بھائی یہ کیا بات ہی اب ایک سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں اللہ ذرا ماف کرنا تو صحیح طرح سے ماف کرنا ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے میں کہاں جاؤں نہ روزگار ہے میرے پاس نہ کوئی سواری ہے میرے پاس تو راستے کبھی نہیں پتا کتا قدر ٹینشن میں وہاں جا کے دس سال پھر بکریاں چرا کے گزارہ کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر جب آئے ہیں نبوت ملی ہے فیرون کے پاس جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا مسلسل ٹینشنیں تھیں کہ نہیں تھی وجہ اس کی یہ کہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں اس کا ریزلٹس آف ہی سات نکلے گا تو یاد رکھو اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج نہیں کیا رات کو پوستیوں کی طرح چار بجے جا کے سوئے اور بارہ تیر ایک بجے دو ایک بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں پوستیوں کی طرح دو بجے ناشتہ ہو رہے ہیں آپ کا پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراتے بھی اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے اور اس کے بعد رات کو ڈھائی بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں تو آپ کوئی ایک دن احساس ہو گیا لیکن احساس پچیس سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا تو آپ ستائیس میں رات میں اللہ کے سامنے گڑڑا رہے ہو تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا گرک کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ستائیس میں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول چھے سو تک پہنچا ہوا تھا وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ دو سو پہ آ جائے اللہ کہے گا اب تو مرے گا ٹھیک ہے میں نے موسیٰ کی توبہ قبول کر کے بندہ زندہ نہیں کیا تو تو کس خیت کی مولی ہے موسیٰ تو کلی ملنا تھے چھوڑو یار جیسے چلے ویسی چلتے رہو گئے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی انسان کے بچے بن جاؤ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں فطرت انتقام لیتی ہے بہت زور زور سے تپیڑے مارتی ہے ایسا انتقام اور اس میں نیک برے سب برابر ہیں فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے تحد گزار ہے مولوی ہے بزرگ ہیں عالم ہیں کیا ہے اس لیے ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں ہم پاگل ہیں اس سے بڑا پاگل دنیا میں کون ہوگا جو نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو نہ کھانے کی پلاننگ ہے نہ اپنی برائیوں کو چھڑوانے کی پلاننگ ہے نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی گناہ کی لط پڑ گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو پھر تو مرے ہوگے ایک دن پھر رگڑتی رہو گے اڑیاں توبہ اللہ گناہ ایک تو پہلی بات جو گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ان کو پہلا نقصان یہ توبہ کر بھی لوگے تو وہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہوگی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی وہ یہ بڑے مسائل ہیں اس لئے انسان کے بچے ہم سب کو پہلی بن جانا چاہیے ماں باپ کو حج کروانا ضروری ہے یا ایک مالی خدمت کرنا ان کی مالی خدمت زیادہ ضروری ہے اگر ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے حج سے زیادہ علاج کے لئے اور کوئی مناسب گھر چاہیے جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں تو پھر حج پہ ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے حج کرا دیا اس کے بعد کھانے کو روٹی ہے نہیں ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں وہ یہ فطرت سے بغاوت ہو جائے گی کیسے حج کروائیں پلیننگ کریں اگر پیسہ جمع نہیں ہو رہا پلیننگ اس چیز کی کیا کرو میں پہلے بتا رہا ہوں جن چیزوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے تو پہلے پیسہ کمانے کی پلیننگ کیا کوئی حج کی نہیں کر لیا کرو مسار کے طور پر آپ نے حج کی پلیننگ کر لی پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس پھر آپ نے اس میں کہا اتنے پیسے کماؤں گا دس پندرہ لاکھ کما لیے تو دس پندرہ لاکھ کما کے آپ ایک دم حج پہ لگا دیے تو آپ کی تو پھر ساری زندگی مسائل میں گری رہے گی تو پہلے آپ اسٹیبل ہو جاؤ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہنا ہے کرنا ہے کہ اب میں نے حج کر آنا ہے یا گاڑی خرید نہیں ہے یا کیا اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر پاؤ گے آپ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہاں جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کی پلیننگ کرے پیسہ نہیں ہے تو پہلے پیسے کی پلیننگ کرو اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر پاؤ گے کہ حج زیادہ امپورٹنٹ ہے یا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صحیح زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس پیسے کو کاروبار میں لگانا زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر حج فرض ہو جائے پھر تو فرضی پہلے ادا کرنا ہے فرض نہ ہو تو اس کی بات کر رہا ہوں میں اور اگر پیسہ ہے پھر حج کی پلیننگ کرو بحеры موسیقی گھر